پولوس پریویت کی پتری تیسرا ادھیائے اسی کارن میں پولوس جو تم انجاتیوں کے لیے مسیح ایشو کا بند ہوا ہوں یعنی تم نے پرمیشور کے اس انگرہ کے پرابند کا سمچار سنا ہو جو تمہارے لیے مجھے دیا گیا ارثات یہ ہے کہ ویہ بھید مجھ پر پرکاش کے دوارہ پرگٹ ہوا جیسا میں پہلے سنکشیپ میں لکھ چکا ہوں جس سے تم پڑھ کر جان سکتے ہو کہ میں مسیح کا ویہ بھید کہاں تک سمجھتا ہوں جو اور اور سمیوں میں منشیوں کی سنتانوں کو ایسا نہیں بتایا گیا تھا جیسا کی آتما کے دوارہ اب اس کے پوطر پریدتوں اور بھشدکتاؤں پر پرگٹ کیا گیا ہے ارثات یہ ہے کہ مسیح ایشو میں سسمچار کے دوارہ انجاتی لوگ میراس میں ساجی اور ایک ہی دہ کے اور پرتیگیا کے بھاگی ہیں اور میں پرمیشور کے انگرہ کے اس دان کے انسار جو اس کی سامرت کے پربھاؤ کے انسار مجھے دیا گیا اس سسمچار کا سیوک بنا مجھ پر جو سب پوطر لوگوں میں سے چھوٹے سے بھی چھوٹا ہوں یہ انگرہ ہوا کہ میں انجاتیوں کو مسیح کے اگم میں دھن کا سسمچار سناوں اور سب پر یہ بات پرکاشت کروں کہ اس بھید کا پربند کیا ہے جو سب کے سرجنہار پرمیشور میں آدھی سے گپت تھا تاکہ اب کلیسیہ کے دوارہ پرمیشور کا نانا پرکار کا گیان ان پردھانوں اور ادھکاریوں پر جو سورگی ستھانوں میں ہیں پرگٹ کیا جائے اس سناتن منصہ کے انسار جو اس نے ہمارے پربو مسیح ایشو میں کی تھی جس میں ہم کو اس پر وشواس رکھنے سے ہیاؤ اور بھروسے سے نکٹ آنے کا ادھکار ہے اس لیے میں بنتی کرتا ہوں کہ جو کلیش تمہارے لیے مجھے ہو رہے ہیں ان کے کارن ہیاؤ نہ چھوڑو کیونکہ ان میں تمہاری مہیمہ ہے میں اسی کارن اس پتا کے سامنے گھٹنے دیکھتا ہوں جس سے سورگ اور پرتوی پر ہر ایک گھرانے کا نام رکھا جاتا ہے کہ وہے اپنی مہیمہ کے دھن کے انسار تمہیں یہ دان دے کہ تم اس کے آتما سے اپنے بھیتری منشتو میں سامردھ پا کر بلوندھ ہوتے جاؤ اور وشواس کے دوارہ مسیح تمہارے ہردے میں بسے کہ تم پریم میں جڑ پکڑ کر اور نیو ڈال کر سب پویتر لوگوں کے ساتھ بھلی بھانتی سمجھنے کی شکتی پاؤ کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے اور مسیح کے اس پریم کو جان سکو جو گیان سے پرے ہے کہ تم پرمیشور کی ساری بھرپوری تک پرپور نہ ہو جاؤ اب جو ایسا سامردھی ہے کہ ہماری بنتی اور سمجھ سے کہیں ادھے کام کر سکتا ہے اس سامردھ کے انسار جو ہم میں کارے کرتا ہے کلیسیا میں اور مسیح عیشو میں اس کی مہیمہ پیڑھی سے پیڑھی تک یوگانی یوگ ہوتی رہے آمین پولوس پریویت کی پتری تیسرا ادھیائے اسی کارن میں پولوس جو تم انجاتیوں کے لیے مسیح عیشو کا بند ہوا ہوں یعنی تم نے پرمیشور کے اس انگرہ کے پربند کا سمچار سنا ہو جو تمہارے لیے مجھے دیا گیا ارثات یہ ہے کہ وحبید مجھ پر پرکاش کے دوارہ پرگٹ ہوا جیسا میں پہلے سنکشیپ میں لکھ چکا ہوں جس سے تم پڑھ کر جان سکتے ہو کہ میں مسیح کا وحبید کہاں تک سمجھتا ہوں جو اور اور سمیوں میں منشیوں کی سنتانوں کو ایسا نہیں بتایا گیا تھا جیسا کی آتما کے دوارہ اب اس کے پوطر پریدتوں اور بھشدکتاؤں پر پرگٹ کیا گیا ہے ارثات یہ ہے کہ مسیح عیشو میں سو سمچ